السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ ومولہ اما بعد معزز ناظرین آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اللہ کے ایک پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دس نمائی صفات اور خوبیاں بتانے والے ہیں پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بہت ساری اچھائیاں بہت ساری خوبیاں تھی لیکن دس اہم خوبیاں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں سب سے پہلی خوبی وہ حنیف تھے حنیف کا مطلب تمام باطل مذاہب کو باطل دین کو چھوڑ کر کے اللہ واحد کی طرف ایک رب کی طرف رجوع کرنے والے لوٹنے والے پلٹنے والے جیسا کہ جب انہوں نے معبودوں کی تلاش کی اور جب ان کو یہ لگا کہ نہ ستارے معبود نہ چاد معبود نہ سورج معبود تب انہوں نے کہا کہ میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے حنیفہ اور میں تمام باطل دین سے کٹ کر کے اسی کی طرف پلٹنے والا ہوں تو وہ حنیف تھے نمبر دو رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے جو بھی نعمتیں اللہ نے ان کی زندگی میں دے رکھی تھی ان تمام نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اللہ نے کہا شاکر اللی انعومی وہ اس کی نعمتوں پر یعنی رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے نمبر تین وہ اللہ کے خلیل تھے اللہ کے دوست تھے اللہ نے کئی مقامات پر قرآن میں کہا وَاتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے عبراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا اپنا دوست بنا لیا نمبر چار ہر حال میں رب کے فیصلے پر راضی تھے اور صبر کیا کرتے تھے یعنی اللہ نے جس حالت میں ڈال دیا اس حالت پر صبر کرتے تھے اللہ نے جو کہہ دیا وہ کر دیتے تھے اللہ نے جو فیصلہ ان کے ساتھ سنا دیا اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی رہا کرتے تھے خوش رہا کرتے تھے تو یہ ایک نمائی صفت ایک نمائی خوبی ان کے یہاں تھی اللہ نے کہا بیٹے کو زباہ کرو اللہ کے فیصلے پر راضی زباہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے حالات جیسے بھی پیدا ہوئے صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے نمبر پانچ کامل اور مکمل ایمان والے تھے ان کے ایمان میں لچک عیب نہیں تھا اور جب اللہ سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تو مجھے دکھا دے کیسے مردے کو تو زندہ کرے گا تو اللہ نے کہا ایمان نہیں ہے قالا بھلا کہا اللہ ایمان تو ہے لیکن دل کو اتمنان دلانا چاہتا ہوں تو وہ کامل اور مکمل ایمان والے تھے نمبر چھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کے لئے اور ان کے مقام کو بتلانے کے لئے یہ بات ہی کافی ہے کہ جس نبی کو جس شخصیت کو اللہ نے تمام دنیا کے لوگوں کے لئے اسوہ قرار دیا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کا اسوہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا اس نبی کا اسوہ اسی لئے کہا اللہ نے مسلمانوں کا اسوہ نمونہ آئیڈیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ ابراہیم کے دین کو فالو کریں ان کو اپنا اسوا بنائیں تو ہمارے اسوا کے اسوا ہمارے آئیڈیل کے آئیڈیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں نمبر سات تنہا اور اکیلے ایک امت کے برابر تھے اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے یعنی جو پورا ایک گروہ پوری جماعت پوری امت مل کر کے جو کام کرتی ہے وہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا نمبر آٹھ اولو العظم نبیوں اور رسولوں میں سے تھے بہت سارے نبی بہت سارے پیغمبر رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے ان میں سے پانچ بڑے بڑے پیغمبر ہیں پانچ بڑے بڑے پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پانچ اولو العظم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ اللہ نے سورة الاحزاب کی آیت نمبر ساتھ میں کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ یہاں پر علماء نے کہا اولو العزم پیغمبر ہیں یہ نمبر نو اللہ نے ان کو لوگوں کا امام بنایا ان کو لوگوں کا امام بنایا اللہ نے کہا سورہ بقرہ کی آیت میں وَإِذْ اِبْتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن مختلف طریقوں سے اللہ نے ان کو آزمایا ہر انتحان میں وہ کامیاب ہوئے اور جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا اے ابراہیم اب ہم آپ کو لوگوں کا پوری کائنات کے انسانوں کا امام بناتے ہیں تو وہ پوری کائنات کے لوگوں کا امام بنا دیا اللہ رب العالمین نے ان کو دسویں اور آخری صفت اور خوبی اور خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتے تھے بلکہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور پوری انسانیت کا تمام لوگوں کی جو ہے ان کو فکر تھی تمام لوگوں کا ان کو خیال تھا اسی لیے جب دعائیں ماتتے تھے تو اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے لیے تمام لوگوں کے لیے شہر کے لیے امن و امان کے لیے سکون اور اچمنان کے لیے روزی کے لیے برکت کے لیے پھل کے لیے نماز قائم مختلف طرح کی دعائیں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے ذریعت کے لیے مکہ والوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے انہوں نے مانگا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ دس نمائی صفات اور خوبیاں آپ کے سامنے ذکر کی گئی باتیں بہت ساری ہیں مکمل ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہیں وہ عظیم شخصیت ہیں جن کی زندگی بار بار پڑھنا چاہیے اور ان کے عظمت کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت کے اتباع کریں آپ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں اللہ کی طرف سے کروڑ و رحمتیں نازل ہوں ابراہیم علیہ السلام پر ان کے خاندان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے خاندان پر اور اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و صلی اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ